اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میتھے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج نا صبح سے ویڈیو اپنا شروع کرنے لگی ہوں جیسے کہ میں نے اپنے لاس ویڈیو میں آپ کو لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں کہیں باہر تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو یہ جو ہے نا سوٹ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو یہ پہن لیتی ہوں یہ آف وائٹ ہے ٹو پیس ہے خادی کا تو میں نے سوچا کہ چلو یہ پہن لیتی ہوں سمپل سا ہے ہم لوگوں نے کون سا اتنا کوئی چلنا پھیرنا ہے بس ٹریول کرنا ہے تو بیٹ کی ٹائم گزر جانا ہے تو اس لئے یہ ہے کہ یہ ہی پہن لیتی ہوں ابھی میں اس کو بس اس طریق کروں گی اور جانے کی تیاری کرتے ہیں پھر اس کے بعد پیکنگ وغیرہ بھی میں نے تقریبا تقریبا کرنی ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے تھوڑے سے کپڑے میں نے رکھے تھے تھوڑے سے رہ گئی ہیں تو وہ ابھی میں شروع کرتی ہوں پیک کرنے اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی اس کے علاوہ اگر کسی نے میرا فیس بک پیج فالو لائک نہیں کیا ہوا تو لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا فالو لائک کر لیجئے گا تو اس کے ساتھ یہ والا بیگ میرے پاس تھا اور میں سوچ رہی ہوں یہی لے لوں تھوڑا بہت میچ کر رہا ہے یہ ویسے میرے پاس آف وائٹ بیگ بھی ہے لیکن اب وہ پڑا ہوا ہے اوپر سوٹ کیس وغیرہ میں تو وہ تو وہ بیگ جو اوپر پڑا ہوا تھا اور ویسے بھی وہ تھوڑا سا گندہ تھا تو دھونے والا تھا اس لیے میں نے اسے نہیں نکالا تو ابھی بس میں یہ میاں صاحب کے کپڑے ہیں وہ پیک کر رہی ہوں ابھی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کون سے کپڑے آپ نے پہنے آپ بتا دی تو انہوں نے کہا تھا یہ والے پہنے ہیں تو میں نے کہا چلو میں ان کو پیک کر دی تو وہ میں نے پیک کر دیئے ہیں کچھ چیزیں جو رکھنے والی تھی وہ رکھی ہیں تھوڑا موسم تھنڈا ہے اتنا تھنڈا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا چلو یہ رکھ لیتی تو یہ تیار ہو چکے ہیں ابھی بس نکلنے والے ہیں تو یہ ٹو پی سوٹ تھا لیکن میرے پاس دوبٹا کسی اور سوٹ کا پڑا ہوا تھا میں نے وہ پہن لیا ہے ہم ان لے لیا ہے ساتھ اور اس کی دونوں سائیڈوں پہ پاکٹس ہیں بڑی پیاری تو سمپل سا سوٹ ہے اچھا سوٹ ہے مجھے بہت اچھا لگا پہنے بھی بھی کمفرٹیبل ہے ابھی بس ہم لوگوں نے تیاری کر لیا ہے سامان اب میں اتارنے لگی ہوں نیچے آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں کتنا سارا ہمارا سامان ہے ہم نے تین چار دن رہنا ہے وہاں پہ تو یہ ہے جی سامان ہمارا کچھ پیک کیا ہے اور کچھ اس طرح ایک میں بیگ تو نہیں ایکسٹر لے کے جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ چلو دوسرے کیری بیگ میں رکھ لیں گے تو سوٹکیس مطلب بڑا والا نہیں لے کے جانا چاہتی تھی مجھے یہ تھا کہ ایک دو کیری بیگ بنا لیں گے ساتھ میں یہ چھوٹے ایک بیگ ہوگا ایک چھوٹا سوٹکیس ہوگا تو اتنہی کافی ہے بڑے سوٹکیس نہیں لے کے جانا چاہ رہی تھی میں تو یہ سارا سامان اب گاڑی میں رکھ دیا گیا ہے سی جو نباری شوری تھی پھر اس کے بعد تھوڑا موسم ٹھیک ہو گیا تھا تو ہم لوگ پھر اس کے بعد آلموسٹ پہنچنے ہی والے ہیں تھوڑی دیر میں اپنے دیسٹینیشن پہ تو پھر وہاں پہنچ کے پھر آپ لوگوں کو میں سب روم ہوتل کا روم ٹو اور ہر چیز کرواؤں گی تو جیسے ہی ہم لوگ تھوڑا نکلے باہر اس کے بعد جناب ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں ہوتل میں تقریباً یہ تین دھائی تین گھنٹے بعد کا ٹائم ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ پہنچ گئے ہیں اپنے ہوتل میں یہاں انتظار کر رہے ہیں اندر جانے کا کیونکہ وہ ویٹنگ لسٹ میں کافی سارے لوگ کھڑے تھے یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ویٹ کریں اس کے بعد جب ہمارا ویٹ اوور ہو گیا تو ہم لوگوں نے پھر یہاں اپنی کی لے لی چابی لے لی اور بس ہم لوگ بس انٹر کرنے والے ہیں جا کے پھر آپ لوگوں کو روم بھی دکھاتی ہوں فیملی روم ہم لوگوں نے لیا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ چلو کھلی جگہ ہوگی آرام سے ہم لوگ انجوئی کریں گے تو اس کے بعد یہ ہم لوگ آ چکے ہیں اپنی روم بیڈروم میں یہاں پہ فیملی روم ہے کافی اچھا بہت بڑا روم تھا بہت ہی پیارا ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہاں سے ویو بھی بہت اچھا تھا تو اس کے بعد ان کا نوملی ہم لوگ جہاں بھی کبھی گئے ہیں تو روم بہت چھوٹے ملے ہیں لیکن اس دفعہ ہمیں روم بہت بڑے ملے بہت پیارے پیارے تو ان کے سارے روم بہت ہی وارم جگہ تھی یہ بالکل بھی جس طرح تھنڈ ہوتی ہے اس طرح نہیں تھی بہت کمفرٹیبل روم تھا ہمارا تو یہ تقریباً ڈبل سے تھوڑا سے بڑا سائز کا بیٹ تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ دو سنگل بیٹ بھی لگے ہوئے تھے ساتھ ساتھ میں دیکھیں اور کتنا سارا جو ہے جگہ اس میں کافی سری جگہ بچی ہوئی ہے باتھروم بھی آپ لوگوں کو دکھا لیتی ہوں وہ بھی تھوڑا ٹھیکی تھا اتنا حاصلی تھا لیکن ٹھیک تھا ایکسٹرہ پیلوز وغیرہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں اس سرنگ کا جو ہے نا آہ باتھروم تھا تو ابھی ہم لوگ اپنی ساری چیزیں سیٹ کرتے ہیں یہاں پہ اپنے کپڑے وغیرہ جوتے جیکٹ سٹ کریں گے باتھروم میں اپنی جو چیزیں سوپ وغیرہ لے کیا ہیں توتھ پیس ٹھوٹ پراشی ساری چیزیں سیٹ کر لیں گے ایک دفعہ تو اس کے بعد پھر ہم لوگ چلیں گے پاہر کچھ کھائیں گے پییں گے پھریں گے گھومیں گے آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا میں دکھاؤں گی کہ ہم لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں تو ابھی آپ لوگ کو میں بتاتی ہوں ہم لوگ کہاں ہیں ہم لوگ آئے ہیں جی لنڈن تو یہاں پہ اپنی پرانی یادتازہ کرنے کے لیے کیونکہ نوملی ہم لوگ یہی سے گئے ہیں لوٹن سے ہی گئے ہیں برمنگم شفٹ ہوئے تھے تو ابھی ہم لوگ یہاں آئے ہیں اپنے کسی کام سے اور ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں بھی دو تین دن گزار لیے جائیں بچوں کے ساتھ چھٹیاں بھی ہیں تھوڑا گھوم پھر لیا جائے اور انجوئی کر لیا جائے تو اس کے بعد ہم لوگ جناب ابھی نکلے ہیں وہاں سے ہم لوگوں نے سوچا کہ سب سے پہلے چلتے ہیں ساؤتھ ہول ساؤتھ ہول سے بہت ہماری یادیں جو تازہ ہو جاتی ہیں بہت زیادہ کیونکہ ہم لوگ وہاں جب لوٹن میں رہتے تھے تو ہر تقریبا تین چار ویک کے بعد ہم لوگ ساؤتھ ہول جاتے تھے اور گھوم پھر کے آتے تھے شاپنگ کر کے آتے تھے تو اس وقت ہم لوگ برمنگم تو نہیں آتے تھے بس وہی جاتے تھے جو کوئی کپڑے وغیرہ کی شاپنگ کرنی ہوتی تھی وہی سے کر لیتے تھے ابھی ہم لوگ ساؤتھ ہول پہنچ کی ہیں اور یہاں ہم لوگ اپنے ریسٹرن میں بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد گھومیں گے باہر وہاں پہ یہ تھا کہ دیوالی تھی بہت زیادہ رونک ہو رہی تھی باہر بہت بہت زیادہ رونک تھی سارے اپنے جو پنجابی بہن بھائی ہیں انڈین بہن بھائی ہیں سب کھوم رہے تھے اور فن فائر ورک ہو رہے تھے ساتھ میں وہاں روڈ کے اوپر جلیبیاں وغیرہ بن رہی تھی مٹھائیاں سمو سے پکوڑے ہر چیز فرش بن رہی تھی اتنی رونک تھی یقین کریں لیکن ایک چیز حراب ہوئی جو ہم موسم بہت حراب ہو گیا رات کو اتنا خوبصورت موسم تھا پورا دن بارش نہیں تھی دھوپ نکلی ہوئی تھی ووم موسم تھا جیسے ہم لوگ رات کو ساؤتھ ہول تو یہ دیکھیں جی بھائی روڈ کے اوپر ہی جلیبیاں بن رہی ہیں روڈ کے اوپر ہی پکوڑے سمو سے بن رہے تھے چارٹ کے سٹول لگے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مطلب چیزیں تھی جو سٹولز لگے ہوئے تھے رات کے رات کو ہم لوگوں نے بہت گھوما وہاں پہ بہت بھرا بہت انجوئے کیا لیکن ہماری جو اپنی ایشین پاکستانی کپڑوں کی وہ بند ہو چکی تھی اور زیادہ تر وہاں انڈین کپڑے نظر آ رہے تھے جسے ساریز ہو گئی جو پہ وہ لوگ پہنتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں جو دیوالی سے ریلیٹڈ چیزیں تھی وہ تھی ان کے پاس تو وہ لوگ جو اپنی مطلب شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے اور انجوئے کر رہے تھے اس کے بعد جلیبیاں ہم نے لی گرم گرم جلیبی بن رہی تھی وہاں سے وہ لی پھر یہ چارٹ کے سٹول پہ آئے یہاں پہ بڑے پیاری سی چارٹ نظر آئی دہی بلے اور پاکستانی سٹائل جس طرح ہم وہ بنا رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے دیکھیں پکوڑے سمو سے بن رہے ہیں فریش یہ سب کچھ روڈ کی اوپری تھا یہاں سے کھانا نہ کھا کے جو چیزیں ہم لوگوں نے لینی تھی لے کے تو اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے ہوتل میں تو ویمبلی میں ہمارا ہوتل تھا اور اس طرف ہمیں ساؤت ہول میں آنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ ایک دو بسے چینج کرنی تھی گاڑی ہم لوگوں نے ڈرائیو نہیں کی کیونکہ یہاں پہ ڈرائیو گاڑی میں کرنا بے وکوفی ہے یہاں پہ انڈرگراؤنڈ زیادہ سسٹم ہے بسوں کا زیادہ سسٹم ہے تو وہی ہم لوگ زیادہ تر یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ رات کو آکے سو گئے تھکے ہوئے تھے پھر ہم لوگ ابھی آئے ہیں صبح کا ٹائم ہے ہم لوگ جا رہے ہیں الفر لین تو یہاں کے لئے ہم نے سب سے پہلے ٹرین لی ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ انڈرگراؤنڈ جائیں گے الفر لین یہاں سے تقریباً گھنٹا ایک دور تھا انڈرگراؤنڈ سفر کرنے میں بھی وہاں جائے کہ ہم لوگ کریں گے اپنا ناشتہ تو ہم لوگوں نے سنا تھا کہ وہاں کا ناشتہ بہت زبردست ہے تو ایک دفعہ ٹرائی کرنا چاہیے تو ابھی ہم لوگ وہی جا رہے ہیں پچے اتنے ہشتے سب اتنے ہیپی تھے ان کا دل ہی نہیں کر رہا تھا واپس جانے کا اور میری بھی یادے تازہ ہو رہی تھی کیونکہ ہم لوگ یہاں سے یہاں رہ کے گزر کے گئے ہیں تو اس لئے ہر چیز یاد آتی ہے تو ابھی بس ہم لوگ انڈرگراؤنڈ اپنا سفر کریں گے تقریباً کافی ساری ٹرینز ہم نے چینج کی ہیں اور بہت ساری بسیں بھی چینج کی ہیں تب چاہ کے ہم لوگ الفرڈ لین پہنچے وہاں پہنچ کے ہم لوگوں نے ناشتے میں یہ سب سے پہلے میں منگائی نہاری پھر منگوائی چینے ساتھ میں نان میٹھی لسی سیلڈ اور اس طرح کی چیزیں تو مسجدار تھا کھانا ان کا چینے بہت ٹیسٹری تھے ان کے نہاری بھی اچھی تھی تو ابھی ہم لوگ اپنا ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم لوگ نکلیں گے آگے چل کے اگلا لوگ ہے اس میں آپ کو ایک اور ڈیٹیل ملے گی آپ کو کہاں جاتے ہیں لنڈن آئے کی طرف جائیں گے بوٹ میں جائیں گے ہر جگہ گھومیں گے پھیریں گے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ابھی بس ہم لوگ ناشتہ کرنے لگے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے یہاں سے تھوڑا گھومیں گے پھیریں گے دیکھیں گے الفرڈ لین میں کیا کیا ملتا ہے کیا کیا شاپس ہیں یہاں پہ وہ انجوئے کریں گے پھر اس کے بعد ہم واپسی اپنی ویمبلی کی طرف جائیں گے جس صرف ہمارا ہوتل ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے جانے میں بہت لمبا سفر ہے لنڈن چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ جانے میں ایک دو گھنٹے لگ جاتے ہیں تو ٹریولنگ بہت زیادہ تھی تھکاوت بہت زیادہ ہو جاتی تھی لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت انجوئے کیا بچے بہت ہوش تھے ہم لوگ بھی بہت ہوش تھے تو ابھی یہاں سے ناشتہ کر کے چلتے ہیں پھر اگلی اگلی ویڈیو میں سب کچھ بتاؤں گی چلتی ہوں اللہ حافظ